اتحاس وہ کہانی ہے جس کو جب سمجھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ تو ہم نے کبھی سنائی نہیں ہوگا لیکن جب اتنا زیادہ آپ اتحاس کو پڑھیں گے جتنا زیادہ اتحاس میں آپ اتریں گے اتنی ہی نئی کہانیاں آپ کے سامنے آتے ہیں اتفدیش کا ایک حصہ ایسا جب لوگوں کے سامنے نکل کر آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو چمت حصہ ہے یہاں کتنی جانکاریاں تو کسی کو تھی نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سالوں سے لگاتار ایک کے بعد ایک تمام چیزیں سامنے نکل کر آ رہی تھی اور جب بھی پراتت لگاتار کوشش کرتے تھے ایسا ہی جا کر وہاں پر پوچھ کرتا تھا تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے نکل کر آتی جس سے لگتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اتحاس اس کا ہمارے پور وجہوں کے ساتھ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اتفدیش کے باقبت کے سنولی یہ سنولی وہ جگہ ہے جو آج سے قریب تین چار سال پانچ سال پہلے اچانک سرکیوں میں آیا سرکیوں میں اس وجہ سے آیا کہ وہاں پر کچھ نرکنکال ملے اس کے بعد ایسا ہی نے اپنی پوچھ کو آگے بڑھایا ایسا نے یہ تیہ کیا کہ آخر جو بھی ابھی تک چیزیں ملی ہیں ان کا اتحاس کیا ہے آخر وہ کتنے پرانے ہیں تو ان کا برگہوں سے یہ تیہ کیا جا سکا کہ یہ اتحاس قریب پرین دو ہزار ڈھائیزار سال پرانا ہے اس کے بعد جب یہ ایسا ہی نے اس پوچھ کو آگے بڑھایا تو ایسی چیزیں سانوں نے کہا آئیں اسے دیکھ کر دنیا نے کہا کہ یہ تو کمات ہو گیا پہلی بار تامبے یک سے جڑی تمام ایسی چیزیں ملی اسے دیکھ کر لوگا چپنے تھے پہلی بار ملت رتھ اسے دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس سے بہتر پشنے تھا اور یہ پورا رتھ تامبے کا بڑا تھا اس کے علاوہ تلواریں ملی جو تامبے کی تھی سوڑے کی مدرائیں ملی سوڑے کیا بھوشن ملے بہت سارے ایسے نٹس ملے جو اس سمیے کی اس طرحیاں آپ بھوشن کے طور پر پریوکر کرتی تھیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سمیے جو کھوڑے ہوتے تھے ان کے وہاں پر کب بھی رہاں ملے یعنی کہ جانوروں کے ساتھ رہنا اور جانوروں کے ساتھ وہاں پر ایک پورا سمہو بنا کر سچائی ویوستہ یا کرشی ویوستہ کو آگے بڑھانا یہ سوڑ بھی وہاں پر نظر آتی ہے یہ ایک پورشن تھا اب دوسرے پورشن میں ہم جب جاتے ہوں دوسری سوڑ کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ کہ کیا جو رت اب تک ملے وہ کسی یودھا کی تھے جو تلوارے اب تک ملی وہ کسی یودھا کی تھی اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ پانڈبو کا اتحاس کی ہم کہتے ہیں کہ جب پانچ پت بیئے گئے باگ پر سونی پر پانی پر تو ایسے میں کورشتری کے لڑائی میں یہ وہ پڑاپ تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بائقاعدہ بوراپ اور پانڈب رہتے تھے یودھ سے پہلے ایک طرف یمنا کے دوسری طرف بوراپ اور دوسری طرف ایک حصے میں پانڈبو کا نیواز تھا دن کے شروعات میں ہی دونوں یودھ کے بنان میں لڑائی لڑھتے اور شام کو ڈھلتے ڈھلتے جا کر اپنے شتری میں جا کر وشام کرتے ایسے میں جتنے لوگ مارے گئے اس یودھ میں کیا یہ تمام لوگ ان سے جڑے تھے کیا یہ مانا جائے کہ پانڈبو کے مہابرت اتحاظ اب سامنے آ چکا ہے اور شاید ہی وجہ ہے کہ سنولی کے اتحاظ ہم اسی حساب چھوڑ کے چلتے ہیں ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ پانڈبو کا اتحاظ اسی سمیہ کا ہے جب سنولی کا ہے لبھل لبھل پانچ ہزار سال پرانا اور مہابرت کے ساکشے اس سے بہتر اور اس حساب سے اب تک کبھی کلیئر نہیں ہوں پائے منسٹر اور کلچر نے بھی مانا کہ جو بھی ساکشے ہم کو ملتے جا رہے ہیں یہ وہ تمام ساکشے ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں پانچ ہزار سال پہلے کے ہیں اور اسی اتحاظ پر اپنی جانچ کو آگے بڑھانی کی کوشش کی گئی آپ سوچئے کہ شاید کوئی سوچ بھی دی سکتا کہ زمین کے اندر ایسی ایسی چیزیں سامنے نکل کے آئیں جسے دیکھ کر دنیا چپ لکھتی ایک رتھ نکل کے آیا سروالے نکل کے آئیں سورکیا پوشن نکل کے آئے نٹس نکل کے آئے اور ساتھ ساتھ کھندار کا سامان بھی نکل کے آیا تو آپ کو سوچئے یہ پرستیاں سمجھاتی ہیں کہ اتفردیش کے باق پر کسی نولی ایک ایسی جگہ ہے جس نے سمجھایا کہ لگاتار پرشدے کئی صدیوں سے اتحاظ گرز میں دبا تھا اور اشاری ہی وجہ ہے کہ جب اتحاظ سامنے نکل کے آیا تو سب نے کہا یہ اچھا ہے اس پرگاہ کے انوویٹیو اور اتحاظ سے جڑی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں دلی 24 ہماری کوشش ہے کہ نئے مادہم کے ذریعے نئے سوچ کے ساتھ آپ کو اس پرگاہ کے ٹاپک سے روبرو کراتے ہیں بہت 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 بہت